بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامین اسلام علیکم محترم ناظرین استنبول ترکی کا خوبصورت ترین شہر ہے استنبول عثمانی فن تعمیر کا شاہکار ہے اور اس شہر میں عظیم سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والی بے شمار ایسی عمارتیں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ صرف ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے استنبول کا روح کرتے ہیں ناظرین آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ترکی کے اس عظیم محل کی تاریخ بتائیں گے جو چار سو سال تک خلافت عثمانیہ کے سلطنتین کی رہش گا رہا مگر ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں یہ وہ محل ہے جہاں بے شمار فتوحات کے جشن منائے گئے جہاں کئی سلطنتین کی تاج پوشی ہوئی اور کئی شہزادوں کے سر تن سے جدا ہوئے ناظرین استنبول کی سب سے معروف تاریخی عمارت اور سیاہوں کے لیے ایک بہت پرکشش مقام توپ کاپی محل ہے بہر باز فورس کے کنارے واقع یہ محل ایک وقت میں خلافت عثمانیہ کے سلطنتین کی رہش گا اور دیوانے خاص ہوتا تھا اور اس کے مین گیٹ پر توپیں نصب تھیں اسی مناسبت سے یہ توپ کاپی یعنی توپ والا دروازہ کہلاتا تھا اور اب یہ محل میوزیم توپ کے نام سے مشہور ہے ناظرین سن 1453 میں جب عثمانی افواج نے کسطنطنیہ فتح کیا اور اسے استنبول کا نام دے کر خلافت عثمانیہ کا مرکز اور دار الخلافہ بنایا تو سلطان محمد فاتح نے سن 1969 عیسوی میں توپ کاپی کی موجودہ جگہ پر محل کی تعمیر کا حکم دیا ابتدائی طور پر یہ جنی چرائے یعنی نیا محل کے نام سے معروف ہوا جبکہ توپ کاپی کا نام اسے 19 سدی میں ملا سلطان نے اس محل کی تعمیر کے لیے سلطنت کے مختلف علاقوں سے ماہرین اور کاریگروں کو طلب کیا جنہوں نے اپنے زمانے کے مہنگے اور نایاب ترین مواد استعمال کر کے اس محل کی تعمیر کی ناظرین یہ محل چار مرکزی احاتوں اور کئی چھوٹی امارتوں کا مجموعہ ہے اپنے عروج کے زمانے میں اس میں چار ہزار سے زائد افراد رہش پذیر تھے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وزیر آزم علصبح گوڑے پر سوار ہو کر فجر کی نماز مسجد آیہ صوفیہ میں ادا کرنے کے بعد شاہی محل میں بادشاہ کو سلام کرتا تھا اور پھر محل کے دیوان خاص میں امارہ سفارہ اور سلطنت کے سرکردہ ملازمین سے ملاقات کرتا تھا اور پھر فیصلے سناتا تھا اس مشاورت کے دوران سلطان ایک جالیدار کھڑکی سے سب کاروائی دیکھتا اور سنتا تھا اور جب کسی بات پر مداخلت کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ وہیں سے فیصلہ سنا دیتا اس محل میں داخلے کے کئی دروازے ہیں جن میں سے مرکزی دروازہ باب ہمایوں یا باب سلطنت کہلاتا ہے یہ عظیم دروازہ پہلی بار سن چودہ سو اٹھتر عیسوی میں تعمیر کیا گیا تاہم انیسویں صدی میں اس کو دوبارہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا اس دروازے پر قرآن مجید کی آیات کی خطاتی اور مختلف سلطنت کے تغریبی نصب ہیں یہ دروازہ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کھلا رہتا تھا وزارہ یا غیر ملکی آلہ شخصیات کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی دوسرا دروازہ باب السلام ہے جس کے دونوں جانب دو بریج ہیں جو سلطان سلیمان آسم القانونی نے سولویں صدی عیسوی میں تعمیر کروائے تھے اس دروازے میں صرف سلطان کو گزرنے کی اجازت ہوتی تھی دیوانے ہمائیوں میں ریاست کے سیاسی انتظامی اور مذہبی معاملات کے علاوہ شہریوں کے اہم معاملات پر گفتگو ہوتی تھی اور اس کا اجلاس ہفتے میں چار بار ہوتا تھا جس میں صدر عاظم اور اناتولیہ کے منصفین آلہ شریک ہوتے تھے اور وہ مسائل کے حل سلطان کو پیش کرتے تھے یہاں مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے تھے اور بادشاہ کی شہزادیوں کی شادیوں کی تقریبات بھی یہی منقض ہوتی تھی تیسرا دروازہ باب السعادہ کہلاتا تھا جو پندرمی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ دروازہ محل کے رہیشی افراد کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس دروازے سے گزرنے کے لیے سلطان کی خاص اجازت درکار ہوتی تھی حتیٰ کہ صدر عاظم کو بھی خاص دنوں اور مخصوص صورتحال میں اس دروازے سے گزرنے کی اجازت تھی ناظرین سلطان اہم تہواروں پر اس دروازے اور دیوان میدان کو استعمال کرتا تھا جبکہ سلطان کی آخری رسومات اور نماز جنازہ بھی اس دروازے کے سامنے ادا کی جاتی تھی محل میں کئی سہن یا احاتے واقع ہیں جن میں آلہ میدان، دیوان میدان، اندرون میدان اور صوفہ ہمائیوں شامل ہیں اور کرون اولہ کے محلات کی طرح یہاں بھی مختلف امور کے لیے الگ الگ امارتے ہیں ان میں سلطان کا ذاتی محل سراہ ہے جس کے ارامدہ کمروں میں سلطان کا خاندان رہتا تھا ساتھ ہی حرم سراہ کی امارت ہے جس میں لانڈیاں اور باندیاں رہتی تھیں حرم سراہ کی حفاظت کے لیے خواجہ سراہوں کے کمرے تھے جن کے سامنے سے گزر کر ہی حرم سراہ میں داخل ہو سکتے تھے جگہ جگہ بارہ دریاں بنی ہوئی ہیں اور خاص خاص مکانوں کی تعمیر کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ان میں سے اکثر سے سمندر کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین ایک بڑے سہن میں نہانے کا تعلاب ہے جس کا سائز ایک اولمپک سویمنگ پول سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوگا یہاں سلطان اپنی کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے دیوانے ہمائیوں اور حرم سراہ کے درمیان بریج عدالت واقع ہے جو محل کا سب سے بلند مقام ہے اور باز فورس سے صاف دیکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ اندرون کتاب خانہ اور احمد سالس کتب خانہ یہ دو کتب خانے بھی محل میں موجود ہیں سترمی صدی کی آخر تک توپ کافی محل اپنی اہمیت کافی حد تک ہو چکا تھا کیونکہ سلطان اپنا بیشتر وقت باز فورس کے کنارے واقع محلات میں گزارنے لگے تھے سن 1953 میں سلطان عبد المجید اول نے باقاعدہ طور پر اپنی رہیشگاہ باز فورس کے کنارے واقع نو تعمیر شدہ دولما باغشی محل میں منتقل کر دی جو یورپی طرز کا تعمیر کردہ شہر کا پہلا محل تھا ناظرین 1921 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد 3 اپریل 1924 کو ایک حکومتی فیصلے کے مطابق توپ کافی محل کو ایک شاہی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا یہ محل اب وزارت ثقافت و سیاحت کے زیرے انتظام ہے اجائب گھر کا سب سے مشہور حصہ وہ کمرہ ہے جہاں تبرکات ہیں ان تبرکات میں سب سے اہم تبرکات کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور سے ہے جبکہ چند ایک تو رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں ان میں ایک امامہ حضرت یوسف علیہ السلام سے منصوب ہے اور ایک اصا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے اس امارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تلوار داند اور داڑی مبارک کے بال بھی موجود ہیں ان تبرکات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبا مبارک تیر کمان مہر اور پاؤں کا نشان بھی یہاں موجود ہے میوزیم کا ایک حصہ تلواروں کے لیے مخصوص ہے ان میں سب خلافہ راشدین کی تلواریں اور بعض صحابہ کی تلواریں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان توپ کا پی محل جاتے ہیں ناظرین اس خاص کمرے کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کو بھی سال میں صرف ایک بار پندرہ رمضان المبارک کو اس کمرے میں جانے کی اجازت تھی اس کے علاوہ عثمانی دور کی تمام یادگاریں بشمول عثمانی سلطین کی تصاویر ان کے ہتھیار استعمال شدہ اشیاء خزانے زیورات اور نوادرات تاج و تخت اور اس طرح کی دیگر نادر و نایاب اشیاء یہاں موجود ہیں عثمانی سلطانوں کی پرائیویٹ زندگی کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو ان کی حکمت عملی دانش مندی اور امور حکومت میں قابلیت کی داد دینا پڑتی ہے اپنے عروج پر سلطنت عثمانیہ ایشیا یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی یورپ کے کچھ ملک یاد ہو اس سلطنت کا حصہ تھے یا باج گزار تھے ترک سلطانوں نے دنیا کے کونے کونے سے نوادرات اکٹھی کر کے انہیں اپنے محلات کی زینت بنایا آج وہی نوادرات اس اجائب گھر میں موجود ہیں زیادہ تر نوادرات مصر سے آئے جب سلطان سلیم نے تمام مشرق وستہ کو فتح کیا 1930 میں اس محل کو اجائب گھر کا درجہ دے دیا گیا اب اس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں اور یہ محل روزانہ ہزاروں سیاہوں کا استقبال کرتا ہے یہ ایک طرف تو مسلمانوں کے عظیم ماضی کا اکاس ہے تو دوسری طرف اس میں موجود مقدس تبرکات کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اجائب گھر کا سب سے مشہور حصہ وہ کمرہ ہے جہاں تبرکات ہیں ان تبرکات میں سب سے اہم تبرکات کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور سے ہے جبکہ چند ایک تو رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کی ہیں ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور حباب کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ